نور ڈھیڑی فارم چینل پر سبھی پشوکالکوں کا سواگت ہے جی آج ہم بیسوں کا تین ویڈیوں کے دوارہ وجن کا ناپسول کریں گے سب سے پہلے ہم وینگ سکیل جسے آم باشا میں کانٹا بولا جاتا ہے اس کے اوپر کھڑا کر کے پشوکا وجن کریں گے اور میجرنگ ٹیپ جو گائوں کیا وجن ناپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا بھی اپیوگ کریں گے اور انچی ٹیپ جو فٹوں میں آتا ہے لگ بگ دس فٹ کا چاہیے ایک انیمل کا وجن کرنے کے لیے جو وجن انچوں میں ناپتولا جائے گا تو تینوں کا کیا ویرییشن آتا ہے تینوں میں کون سو کچھان دیلی ہے اس کے اوپر بھی ہم اٹھار کریں گے اور تینوں میں کتنی ویرییشن آتی ہے وجن کرنے میں اس کا بھی ہم حساب تب دیکھیں گے اور جو بھی میجرنگ ہوگی وہ نیچے ٹائٹل کے روح میں شو ہوتی رہے گی آپ کو بڑے دیان پوروک دیکھیں گا کہ اس میں کیا ویریشن آئی اور کون سی ویدھی کس طریقے تھے ہم نے ناپنی ہو ابھی ہم اس پرشو کا وجن دیکھتے ہیں کتنا آیا ٹائگ نمبر بی اکیس بجن سات سو تیتی کلوگرام ڈرائی اور آٹھ مینے کی پریگنٹ نمسکار دوستو اسنو دیری فارم میں آپ کا سواگت ہے میرا نام کسف کمار میں اکتربیس کا رہنے والا ہوں آج ہم اپنے فارم پر پسو کے بجن کی ناپ تول کر رہے ہیں انچی ٹیپ دوارا انچوں کی تیمائی سے ہم پسو کا بجن نکال لیں گے گولائی ساتھ فٹ تین انچ جیتے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں گولائی گولائی کے ساتھ بھنا کرنا ہے اور جو بچے شیش آئے اس کو لیتھ کے ساتھ لمبائی پانچ فٹ یہ بلو پٹی جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے وہ گولائی پٹی اور یہ پیلی پٹی لینٹ کی آپ نے سیمپل میجرنگ ٹیپ کا انچ ٹیپ کا استعمال کرنا ہے جو ہر گھر میں لگ بگ اپلمد ہوتا ہے یہ پلاسٹک میں لہے والا لینا ہے لوہے والا یوز نہیں کرنا اور یہ جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ میجرنگ ٹیپ ہے جو گائیوں کے فارم میں یوز کیے جاتے ہیں وجن ناپنے کے لیے نمشکار میں رنجی سنگ اشنون بیری فارم سے آج ہم اپنے فارم پہ پیڈی ایفٹیک میجرنگ ٹیپ دوارا اپنے پسووں کا وجن کا ناپ تول کر رہے ہیں یہ جو ٹیپ ہے اینیملز کے لیے ہی کیٹل فارم میں یوز کیا جاتا ہے اگر آپ بہنسل کا وجن اس میں کرنا ہے تو اس میں آپ جو بھی اس کا وجن شو ہوگا اس کے اوپر جو ہم گلائی میں لیں گے وہ وجن آ جائے گا اب جیسے ہم نے یہ گلائی لے لی اس کا جو وجن آ گیا اس کا جیسے ابھی آٹھ سو اکیس کلو وجن آیا ہے تو اس کو دس پرسنٹ آپ مائنس کر لیے کر لیں تو یہ بہنس کا وجن آ جائے گا گائے میں اس کو کم نہیں کرنا پڑتا گائے میں یہ بلکل ٹھیک بتاتا ہے اور مائنس کے لیے یہ آپ دس پرسنٹ کم کریں گے یہ بھی پرگنٹ اینمل ہے ٹیگ نمبر بی نبے بجن چھے سو پچپن کلوگرام نو مینے کی پرگنٹ ہے تو اس کا بوڈی سکور کچھ کم ہے ہم نے الگ الگ عمر کے الگ الگ بوڈی سکور کے سبی پچھوں کا ہم نے تین ویڈیوں کے دوارہ ویٹ میجر کیا ہے تین ویڈیوں میں جو ناپتول آیا ہے یہ اوپر سکرین کے اوپر شو بھی ہو رہا آپ دیکھتے رہیے گا اس کو جان پور وقت تو جو یہ کیٹل والا میجرنگ ٹیپ ہوتا ہے اس میں تو یہ ہی رہتا ہے کہ سب سے بڑا فیدہ کہ صرف گلائی لینی ہے کوئی کیلکولیشن نہیں ڈال دی اور اس میں مائنس پوئنٹ یہ رہتا ہے اگر پشو کی لیندھ کم یا زیادہ ہو تو اس میں اس میں ویرییشن زیادہ آتی ہے اور جو یہ انچی ٹیپ ہے اس میں انچی میں کیا رہتا ہے کہ ہم نے ہرٹ گرت کو بھی ناپنا ہے اس کو ایک بار گھونا کرنا ہے ہرٹ گرت کے ساتھ ہی جو اس کا ٹوٹل آئے گا اس کو ہم نے لیندھ کے ساتھ گھونا کرنا ہے جو پھر اس کا ٹوٹل آئے گا اس کو اپنے چھے سو ساتھ سے باگ کرنا تو اس کا وجن آ جاتا ہے وہ اس کے اوپر شو کیا گیا ہے آپ نیچے ریڈ پٹی میں دیکھیں ہرٹ گرت آ رہی ہے جو اگلی ٹانگوں کے بلکل پیچھے کا حصہ ہوتا ہے اس کو ہرٹ گرت کہتے ہیں اور یہ لیندھ ہے تو دونوں کی کیلکولیشن اس کے اوپر شو کی گئی ہے آپ اسے دیانپور ہو کے دیکھئے گا انچی ٹیپ میں صرف یہ رہتا ہے کہ کیلکولیشن کرنا پڑتا ہے یہ کیلکولیشن ایک بار سمجھا جائے تو انچی ٹیپ جو ہے اس سے انچیز کے دوارہ کیلکولیشن بہت ہی اچھا آتا ہے اور اگر اس میں انچیز کے دوارہ پڑھتے ہیں ٹیگ نمبر بی تیئیس بجن چھے سو ستر اسی دن بیانت یہ چھے سو ستر کےجی کی ہے اور اس کو اسی دن کارنگ ہوئے رو گئے ہیں تو اچھی ہیلتھی ویلس ہے اس میں انچی ٹیپ میں یہ سب سے بڑا پلس منٹ رہتا ہے کہ اس کے کھانے پینے کا پچو کا کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے جو کی وینگ سکیل کے اوپر کھانے پینے کا بھی بجن ایڈ ہو جاتا ہے تو تینوں کے اپنے پلس اور مائنس پیٹ ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر دکھائی گئے ہیں جو آپ کو اچھا لگے وہ طریقہ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو ہرٹ گردھ جو ہے ہرٹ گردھ کا یہ اوپر کلکولیشن آپ دیکھئے چوراسی آئی چوراسی کو چوراسی کے ساتھ پھر گنا کریں گے سادیار چھپن اور سادیار چھپن کو پھر جو لیندھ میں انچے جائیں گے اس کے ساتھ گنا کریں گے جو پھر اس کا ٹوٹل آئے گا اس کو ہم چھے سو ساٹھ کے ساتھ باگ کریں گے اس طریقے سے ہم یہ ساری کلکولیشن دیکھ سکتے ہیں اور گائے میں یہ چھے سو کے ساتھ کرنا ہے باگ جو ہم نے بپلوں میں چھے سو ساٹھ کے ساتھ کیا تھا جب ہم کیٹن میں چیز کے ساتھ کریں گے تو ہم چھے سو کے ساتھ باگ کریں گے باقی کلکولیشن سین رہیں گی تو اس کی کافی ایکوریسی آئے گی ہم نے تینوں میں کچھ دیکھا ہے بی ایک سو دو بجن چار سو پچھتر ہیپر ہیپر کے اوپر بھی جو کلگولیشن ہے وہ سیم آئی ہے آپ دیکھیں اس کے ٹوٹل بجن کو سات سو پچھتر کلو جو ہے چار سو پچھتر کلو جو ہے اس کو ہم دس پرسنٹ مائنس کریں گے تو سیم آئے گا گردن چھے پٹ پچھنچ بی ایک سو چوالی بجن ایک سو ترسی ہیپر یہ ہیپر جو ہے اس کا بوڈی ویٹ کافی کم ہے یہ کافی لو سکور کی ہے لیکن اس کی جو کلکولیشن تینوں ٹیپ کی ساتھ کی گئی ہے اس میں ویریشن جو پہلے اچھے ہیلتھی انیمالز کا آیا تھا ویسا ہی آیا ہے تو سب سے جو مجھے آسان طریقہ لگا وہاں انچی ٹیپ کے ساتھ اگر انچے جو میں کلکولیشن کرتے ہیں تو انچی ٹیپ ہر گھر میں پلب رہتا ہے ہم نے صرف دیان یہ رکھنا ہے کہ ہم نے پلاسٹک والا یوز کرنا ہے لوہے والا یوز نہیں کرنا تو کلکولیشن آپ اس کی اوپر دی گئی ہے میں نیچے ڈسکریپشن میں بھی ڈال دیں گا تو آپ ڈسکریپشن میں دیکھ لیجئے گا کہ کلکولیشن کس طریقے سے ہم کریں گے تو ویڈیو میں بھی ہم نے اچھی طرح سے اس کو ڈسکرائب کیا ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہم نے انچی ٹیپ لگائی تھے اس میں جو ہم نے لاسٹ میں بھاگ جو کیا تھا چھے سو سات سے وہ ہے اس میں چھے سو سے کرنا ہے ایک ہی چیز کا بدلاؤ کرنا ہوگا لیکن جو ہم نے مائنس کیا تھا دس پرسنٹ میجرنگ ٹیپ کے دوارہ وہ ہے اس میں نہیں کرنا کیونکہ جو میجرنگ ٹیپ ہے وہ صرف گائے کے لیے بنایا گیا ہے تو گائے میں بلکل اس کی ایکوریسی وینگ سکل کے ساتھ ملتی جلتی آتی ہے پھر بھی آپ یہ مانکے چلیے کہ جتنی بھی ہم تینوں ویڈیو کے دوارہ جو بھی ہم اس کا میجرنگ کریں گے اس میں پانچ پرسنٹ پلس یا مائنس کا بدلاؤں ہو سکتا ہے جو کی اتنے ویٹ میں کچھ زیادہ نہیں ہے ٹیگ نمبر بی کے انیس وجن سنتالیس کلو کاف چھوٹے کاف میں بھی وہی جو پیچھے ہم نے ویڈیو دیکھی ہے تینوں ویڈیو کی وہ لگ بگ اسی طریقے سے کرنی ہے اور بڑے اور ہیپھر میں اور بچوں میں سب ہی میں کوئی بشیش بدلاؤں جس میں دیکھنے کو نہیں ملا بس یہی مانکے چلیں کہ پانچ پرسنٹ کا پلس مائنس ہو سکتا ہے اور ان سے ٹیپ کے دوارہ کرنا بہت ہی سان ہے کیونکہ یہ ہر گھر میں آسانی سے ایویلیبل ہوتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو اچھی طرح سمجھیں گے تو آپ اپنے پشو کا وجن کا اندازہ صحیح لگا سکیں گے تاکہ چارہ دینا جو ہوتا ہے وہ ابھی وجن کے حساب سے دینا ہوتا ہے تو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت دنیواد شکریہ